سجدے سے جب سر اٹھائے گیا آقا جب اللہ سے بخشوائے گیا آقا جب اللہ سے بخشوائے گیا آقا کہے گا ہر کے مطیروں سے مہشر کہے گا ہر کے مطیروں سے مہشر ایک بات کہتا ہوں کہ آپ حضرات اگر اچھے سے بیٹھیں گے نہیں تو سننے اور سنانے والوں کو بھی مزا نہیں آئے گا میرے بھائیو میں آپ حضرات کے سامنے آپ کے محبوب شاعر جناب دل خیر آبادی کو بلانے جا رہا ہوں لیکن سوستا یہ ہوں کہ اس سے پہلے آپ پورے طور پر تیار ہو جائیے اور ادھر سے جو لوگ آنا جانا کر رہے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ بیٹھ جائیں تو بڑا اچھا رہے گا اور جو لوگ ادھر ادھر خوم رہے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ لوگ آ کر کے بیٹھ جائیں اور اپنے سارے کام سے فارغ ہو جائیں اور جو لوگ پان کھا رہے ہیں ان کے لئے کہہ رہا ہوں کہ پان کھانے والے لوگ پان کھانے والے لوگوں سے ادارش ہے کہ پان کھانے والے لوگ بھی ایسے بیٹھے کہ کسی کے اوپر تھوکے نہیں کیونکہ ہوتا ایسا ہے کہ پورے طور پر جب مجموعہ تیار ہو جائے گا جب دل بھائی کو پیش کریں گے اور وہ ایک سیتالیس اور اٹم بم والا کام کرے گا اصل ہوتا یہ ہے مجموعہ کے اندر کہ ایک شخص پان کھانے کے پاس موہ میں جب تھوک بھر جاتا ہے تو آگے والا پیچھے والے سے پوچھتا تو پیچھے والا یہ کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے اپنے آگے والے کی جیب میں تھوک دو تو وہ کہہ رہا کہہ رہے جیب میں تھوک دیں گے تو اگر جان لے گا تو بہت مارے گا تو انہوں نے کہا کہ اتنی دیر سے میں تمہارے جیب میں تھوکا ہوں تم نہیں جانے تو وہ کیسے جان جائے گا تو بات ایسی ہوتی ہے کہ آپ حضرات جو بلکل چشتی کے ساتھ بیٹھئے کیونکہ دل خیرابادی وہ شخصیت ہے جب وہ پڑھنے لگتے ہیں تو بہت سب لوگوں کے دل میں بیچینی ہونے لگتی ہے اور ہاتھ میں کھینی آنے لگتی ہے جب دل میں بیچینی ہوگی تو ہاتھ میں تو کھینی ہوگی اسی وجہ سے آپ حضرات ادارش کرتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے مہمان شاعر جناب دل خیرابادی صاحب کا استقبال کیجئے اس شیر کے ساتھ آپ حضرات اگر سبحان اللہ کہیں گے تو میں سمجھوں گا کہ آپ حضرات سننے کے قابل ہیں اور پورے موڈ میں ہیں آئیے میں آپ حضرات کو جاننے کی اور جاچنے کی کوشش کرتا ہوں اس شیر کے ساتھ کہ میں شہر تیبہ کی دین لوں گا بولیے سبحان اللہ پیچھے والے بھی بولیں اگر جو لوگ کھڑے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں سے پیچھے جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آگے آگر آپ کو جگہ مل رہی ہے تو آگے آپ جگہ پیٹھ جائیے اس لیے کہ آپ لوگ کو دو تین بار کہا جا چکا ہے دل بھائی یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے دو قدم چل کر اترنے کو نہیں ہے ہم تمہاری گفتگو میں کان دھرنے کو نہیں ہے ہم اور جہاں ہم ہیں وہی انہیں دو راغب ہم کو نہ چھیڑو کرو تم لاکھ باتیں پر صدرنے کو نہیں ہے ہم ایسا مت کیجئے آئیے جلسے کے اندر بیٹھئے جگہ بہت ہے کچھی آمور والوں نے آپ حضرات کے لیے بڑا اچھا انتظام کیا ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں شہرِ تیبہ کی سین لوں گا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے میں شہرِ تیبہ کی سین لوں گا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی یہاں گا کبھی وہاں گا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے تماشا اتنا تو کر گزرنا تماشا اتنا تو کر گزرنا نبی کا عاشق ہو کے مرنا کہ لوگ دیکھیں تیرا جنازہ کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے نبی کا تماشا اتنا تو کر گزرنا نبی کا عاشق ہو کے مرنا کہ لوگ دیکھیں تیرا جنازہ کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے اور قرن کا ہے یہ مشہور قصہ جس نے اپنے داتوں کو توڑا کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے آئیے اسٹیٹ پر جناب حضرت دل خیر آبادی شائر اسلام مدہ خیر الانام ہزاروں کے دلوں کو سنجید کی بکنے والا شائر شائر ہندوستان ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہی بیرون ملک میں اپنی سہرت اور اپنی تازگی کا سکھا جمانے والا شائر جناب دل خیر آبادی آج اللہ کا شکر ہے کہ آج پابندیوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے میں اس پابندی کا لحاظ کرتے ہوئے آج کوئی نہیں صرف اپنی مرضی سے میں شیر پڑھوں گا جن کو اچھا لگے اور مجھے یقین ہے کہ ہر عاشق مصطفیٰ کو اچھا لگنا چاہیے میں مطلع حضرت کرتا ہوں کسیر تعداد میں بہت دور دراز سے یہاں پر تشویف لائے ہوئے تمام سامین حضرات کچیہ موڑ کے تمام نوجوانوں نے آج کی اس مسجد کیا خوبصورت جلسے میں دل خیر آبادی کو جگہ نہیں ہے کہاں آئیں گے بچارے پیچھے والے دیکھئے حضرت مولانا منور حسین صاحب نے کہا کہ آپ بلائیے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ آئیں اللہ کرے کہ جو لوگ پیچھے ہیں حضرات وہ تشریف لائیں انشاءاللہ آپ ہی کے لئے ان لوگوں نے جلسہ سجایا ہے بہرحال جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہ انشاءاللہ آئیں گے یا پھر ہو سکتا ہے وہیں سے لوڈ بھی جائے ایسا بھی ہوتا ہے جلسے میں آئیے ایک مطلع آپ کے بیٹھنے پر میں پڑھنا چاہتا ہوں پیشے قدمت ہے سماتھ فرمائیں اور تھوڑا سا آپ کو تو سبحان اللہ کہنا ہی پڑھے گا حضرت نے بلکل بات سچی کہی ہے کہ مشاہرے اور جلسے میں یہی فرق ہوتا ہے کہ بلکل عدب کے دائرے میں بیٹھ کر کے داد دینا آپ سبحان اللہ کہیے مگر ایسا کہیے کہ دوسرے لوگوں کو سبحان اللہ ہی لگے وہ کوئی دوسری تبدیلی نہ ہو آپ لوگ سبحان اللہ کہیں گے انشاءاللہ اس کے پابندی نہیں آپ سبحان اللہ کہیے اور سبحان اللہ سے زیادہ اس وقت الحمدللہ کی ضرورت ہے اس کا بھی لحاظ کیجئے گا میں مطلع پیش کرتا ہوں بطور خاص تین شیر پھر اس کے بعد ایک ناتے پاک پھر اس کے بعد ذرنتے تمام ارشاد قریر اللہ صاحب آپ بھی تشریف لا چکے ہیں دل خیر آبادی کا اور حوصلہ بڑھے گا لحظہ فرمائے رہنے دیجئے بہت زیادہ انتظام کرنے میں بدنظمی کبھی کبھی ہو جاتی ہے اچھا ہوا کہ بدنظمی سمجھے نہیں دیں مطلع حضرت کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ بندگی کی دنیا میں بندگی کی دنیا میں کیا محبت ہے اللہ قبول فرمائے کہ بندگی ہی بندگی ہی بندگی ہی بندگی کی دنیا میں بندگی کی دنیا میں بندگی ہی بندگی کی دنیا میں بندگی کی دنیا میں دولو بے نسالی ہے بندگی کی دنیا میں دولو بے نسالی ہے بندگی کی دنیا میں ہی بندگی کی دنیا میں بندگی کی دنیا میں دولو بے نسالی ہے دولو بے نسالی ہے ایک حسینی سجدہ ہے ایک عذاب لائے ہیں ایک حسینی سجدہ ہے ایک عذاب لائے ہیں ایک عذاب لائے ہیں ایک حسینی سجدہ ہے سرود تو عالم کی سرودی نیرالی ہے سرورے تو عالم کی سروری نیرالی ہے سبحان اللہ بھرپور ہے مگر الحمدللہ کی تھوڑی سی کمی ہے اللہ کرے کہ الحمدللہ مسجد کا یہ پرگرام ہے اس کا لحاظ کیجئے ماشاءاللہ آپ سمجھیں سبحان اللہ آج جو بھی آپ لوگ چندہ دے رہے ہیں دل بھائی کے نات سن کر کے یہ دل بھائی اپنے جیت میں نہیں لے جائیں گے یہ آپ کی مسجد کی تعمیر کے لیے دیکھے جائیں گے اس لئے آپ لوگ دل بھائی کو سبحان اللہ الحمدللہ سے بھی نوازیے ساتھ میں جیب سے بھی تھوڑا نواز دے رہیے آج جیسے مفتی صاحب کہہ کے گئے پھر ہمارے جو ہے دوسرے مفتی صاحب کہہ کے گئے کہ یہاں جو دیں گے وہ کیش کانٹر میں بینک میں آپ کا جمع رہے گا انشاءاللہ آج پوری رات آپ لوگ سننے گے بھائی خانیس پیچھے آگے کے لڑکے لوگ بول رہے پیچھے والے بہت ہوشی آ رہے وہ لوگ بچھا کے رکھے ہو بھائی آپ لوگ بتائیے سننے گے انشاءاللہ کون کون ماننے کی لئے تیار ہے سب کھڑے ہو جائیے دیکھتے ہیں مانتے ہیں کی نہیں سب کھڑے ہو جائیے سب کھڑی ہے کھڑے ہو جائیے کھڑی ہے کھڑی ہے ہندوستان چھوڑنا پڑ رہا ہے کھڑے ہو جائیے پیچھے کے لوگ ایک ایک قدم آگے آئیے آگے 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 ایک ایک قدم کہیں فو مستی میں چور بیٹھے ہیں لے کے آنکھوں میں نور بیٹھے ہیں نیند آئے گی تو بھاگ جاؤں گا اسی لئے جا کے دور بیٹھے گے ماشاءاللہ دیکھئے ایک مطلب میں نے ابھی پڑھا اور بہت سنجیدگی سے اللہ کا شکر ہے کہ جناب حافظ محمد عمران صاحب آئے دس ہزار روپے کا اعلان کیا ہے آئے سمار اللہ ماشاءاللہ اللہ تعالی حافظ عمران صاحب کی عمر میں برکت اتا فرمائے جزا گم اللہ خیر جزا یہ برچی رکھیے یہ کچھیاں موڑ کے ہیں جناب حافظ محمد عمران صاحب مطلب میں نے پڑھا دس ہزار روپے آیا دس ہزار سے زیادہ بھی دینے والے یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں اس سے اس سے بہترین مطلع آپ پیش کرتا ہوں بطور خاص بلاحظہ فرمایا کہ سر بڑے تو عالم کی سر بڑے تو عالم کی سر بڑی نیرالی ہے سر بڑے تو عالم کی سر بڑی نیرالی ہے سر بڑی نیرالی ہے سر بڑے تو عالم کی 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 بیٹھ کے یہ بیٹھ کے چٹائی پر سلطنت سنبھالی ہے بیٹھ کے چٹائی پر ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب عبدالسمت صاحب جو بینگلور میں رہتے ہیں حضرت مولانا منوبر حسین صاحب کے ساتھ دیکھئے محمد آزاز صاحب کچیاں مول 11000 روپیہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھئے 1000 بڑھ گیا اضافہ ہو گیا تو نعرہ مسکال میں نہیں نعرہ لگائے ایسا لگائیے نعرہ کہ ایسا لگے کہ سامنے بلکل مسجد تیار نظر آ رہی ہے نعرہ لگاتا ہوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے فضا میں لہرہ کر کے استقبال کیجئے گا نعرہ محمد آزاز صاحب زندہ بات محمد آزاز صاحب زندہ بات جناب حافظ عمران صاحب زندہ بات جناب حافظ عمران صاحب زندہ بات ناچین محمد شابان زندہ بات سر بڑے تو عالم کی سر بڑے نیرالی ہے اب آپ 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 میں رنگ ڈالا ہے انشاءاللہ دل خیر آبادی دل اپنا جگر نکال کر کے رکھ دے گا سر بڑے دیجئے سبحان اللہ کہ سر بڑے تو عالم کی سر بڑی نیرالی ہے سر بڑے تو عالم کی سر بڑے تو عالم کی سر بڑے نیرالی ہے سر بڑے تو عالم کی سر بڑے نیرالی ہے بیٹھ کے بیٹھ کے ججائی پر سلطنت سنبھالی ہے بیٹھ کے جٹائی ماشاءاللہ مولانا راضی اشرف صاحب نے سو روپیہ دیا ہے اللہ تعالی ان کے دینے کو قبول فرمائے بندگی کی دنیا میں دولوں بے مثالاً ہے ایک حسین سجدہ ہے ایک اعظام علی ہے چاروں طرف سے دائرے میں رکھے ہیں دل خیر آبادی کو پھر بھی اس دائرے کو میں تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں بطول خاص بلا حضات ہے دولوں بے مثالاً ہے دولوں بے مثالی ہے بیٹھ کے جٹائی پر سلطنت سنبھالی ہے دو جہان کے آقاں دو جہان کے آقاں اوٹنی پہ بیٹھے ہیں دو جہان کے آقاں اوٹنی پہ بیٹھے ہیں دو جہان کے آقاں اوٹنی پہ بیٹھے ہیں اوٹنی حلیمہ کی کیا نصیب والی ہے اوٹنی حلیمہ کی کیا نصیب والی ہے کیا نصیب والی ہے ماشاءاللہ دیکھئے خوبصورت اعلان خوبصورت اعلان میں کرنے جا رہا ہوں ابھی گیارہ تک آیا ہے انشاءاللہ درزن تک پہنچا ہے ماشاءاللہ 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 اللہ تعالی اس بچے کی عمر میں برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ محمد محسوس 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 ہو گئے ماشاءاللہ اسی لئے مجھ کو کچھ عملہ میں گھڑ پڑی تھی اسی لئے محمد محسوس صاحب کچھیا موڑ بارہ ہزار موڑ ماشاءاللہ 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 ابن محمد حمید مرہوم اللہ تعالی ان کے والد محترم کی بال بال مغفرت فرمائے اللہ تعالی ان کے دینے کو قبول فرمائے آئیے حرات دکت ہو رہی ہے پیش کرتا ہوں بطور خاص آئیے ہی سے دیکھیں پانچ میرٹ کو اسی میں چلا گیا ہے اور بارت میں چھتیس 35 کے قریب آیا ہے اللہ کرے کہ یہ لاکھ روپیہ ہو جائے ایک مطلع اٹھاتا ہوں ایک لاکھ والا تھوڑا سا ہی کوئی دیجئے اب مجھے رنگ جمانے دیجئے تھوڑا سا ابھی مجھے اجمل بھائی مائیک کی آواز آپ تک پہنچ رہی ہے انشاءاللہ آپ کی خیر آبادی کی آواز پیشے تک بھی پہنچے گی مطلع پیش خلقہ سے سماس پرشاہ ہلو 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 دونوں بے مثالی ہیں دونوں بے مثالی ہیں ایک حسین سجدہ ہے ایک عذاب لالی ہے ایک عذاب لالی ہے بہت زیادہ فرمائش کی اس قدر فرمائش سلام کی ہے کہ میں مجبوراً اس کو ابھی میں پڑھ رہے جا رہا ہوں ملہحظہ آپ فرمایے کسی سر اٹھائیں کہیں گے سبحانک اللہ مجھے بھائی میں تھوڑا سا عورتیں دیئے بہت اچھا ہو گیا مائیک ماشاءاللہ کسی سر اٹھائیں ماشاءاللہ مصطفیٰ پر سر اتھائیں مصطفیٰ پر بادشاہوں میں جو رہے گی ہے مصرہ مکمل ہو جائے تب یوٹیوب پر آپ دیکھ کر کے پوری نات تو یاد کر لیے ہیں کم سے کم مجھے صحیح طریقے سے پڑھنے تو دیجئے جہاں دات دینا وہی دیجئے پیش کرتا ہوں لحظہ فرما ہے سر اتھائیں در مصطفیٰ پر بادشاہوں میں جو رہے گی ہے سر اتھائیں در مصطفیٰ پر بادشاہوں میں جو رہے گی ہے بادشاہوں میں جو رہے گی ہے بادشاہوں میں جو رہے گی ہے ان کے دار الحکومت سے بڑھ گر بڑھ گر ان کے دار الحکومت سے بڑھ گر بادشاہوں میں جو رہے گی ہے پانچ سو روپے محمد محمد ماشاءاللہ جناب محمد محسن صاحب پانچ سو روپیاں دی ہے اللہ تعالی ان کے دینے کو قلوب فرمائے گا ماشاءاللہ آئے اللہ اکبر اللہ اکبر آگیا آگیا ماشاءاللہ اللہ تعالی ان کے دینے کو قلوب فرمائے گا مرہوم جناب محمد حارم صاحب کی طرف سے پندرہ ہزار روپیاں اللہ ماشاءاللہ اللہ تعالی جناب محمد محمد حارم صاحب کی بال بال مغفرت فرمائے اللہ تعالی ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ تعالی ان کے تمام گھر والوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے کہ ان کے دار الحکومت سے بڑھ گئے اب اس نے مطلع رہا ہے بطور خاص ملائزہ فرمائے کہ جیسے کا ایمان حضرت ایک طرف آواز پہ یہ بچارے نوجوان مچن جاتے ہیں مگر کچھ شیریت بھی اس میں نظر آئے گی تو آپ تمامی حضرات کی بھی دعائیں چاہویں گا صرف آواز میں مچ جائیے گا کہ دل خیر آبادی آواز کے ذریعے ان کو برباد کر دیتا ہے دل خیر آبادی شیر بھی پڑھتا جانتا ہے بطور خاص ملائزہ فرمائے حکومت نہیں ہے کہ جسے کا ایمان ساہل پہ بولا کہ لوڑنے کی اجازت نہیں ہے کہ جسے کا ایمان ساہل پہ بولا لڑنے کی اجازت نہیں ہے کہ جسے کا ایمان ساہل پہ بولا لڑنے کی اجازت نہیں ہے لڑنے کی اجازت نہیں ہے اس نے کہے گھر یہ کشدی جلا تھی اتنے کہیں گرد یہ کشن چلا دی کشنیوں کی ضرورتیں بھی اتنے کہیں گرد یہ کشن چلا دی مجاہیدی نے آتا دی شہر اسلام دل غرابا دی پیچھے کا خاموش مجموعہ دیکھئے یہ حضرت کیا لکھا ہے فاطمہ بیگم اللہ اکبر دیکھئے اللہ تعالی اس بچے کے دینے کو قبول کرمائے اور اس بچے کو اللہ تعالی حافظ قرآن بنا دی دیکھئے یہ مجموعہ جو بہت زیادہ اچھل رہا ہے دل خیر آبادی کوئی ویسہ بھی شیر نہیں پڑھا ہے جس پہ بہت زیادہ پودا جائے خوضورتی کی بات یہ ہے کہ ہماری ماں بہنے بھی فاطمہ بیگم کی طرف سے ایک ہزار روپیہ آیا ہے مجھے پر اللہ تعالی ان کے دینے کو قبول فرمائے اللہ تعالی ان کی اولاد کی عمر میں برکت ادافہ آمین آمین اللہ تعالی جناب فاطمہ بیگم مرہومہ اللہ تعالی ان کی بال بال مغفرت فرمائے اللہ تعالی ان کے تمام متعلقین کو سبر جمیل اتا فرمائے ایک بات حالت نے کہہ دیئے سبحان اللہ میں نے کشتی کا ذکر جو کیا ہے دیکھئے آپ مجمع میں کس طریقے سے بیداری پیدا ہوتی ہے ان حافظ قرآن کو میں کس طریقے سے سبحان اللہ کہنواتا ہوں کچھ نہیں کہوں گا یہ خود بخود کہیں گے آپ لوگ خاموش رہیے گا اب دیکھتا ہوں کتنی دیر تک خاموش رہتے ہیں ملاجہ فرمائے کہ یا خدا یا خدا ارے جنت میں میرا جانا تو آسان بنا دے اب دیکھتا ہوں کیسے خاموش بیٹھے ہیں پیچھے والے بھی شریک ہو جائیں اگر وہ بھی چاہتے ہیں اس مصرے کے ساتھ چلتے چلنے کے لیے تو وہ بھی سبحان اللہ کہیں پیش کرتا ہوں ملاجہ فرمائے کہ یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا جنت میں میرا جانا جنت میں میلے کا جانا جنت میں میرا جانا تو آسان بنا دے جنت میں میرا جانا تو آسان ببتے جنگلت میں میرا چانت کو حسن بنا دے تک شکوں میرے حافظ کوئے بنا دے جا خدا یا خدا یا خدا جنگلت میں میرا چانت کو حسن بنا دے جنگلت میں میرا چانت کو حسن بنا دے تک شکوں میرے حافظ قرآن بنا دے یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا جس کا ایمان ساہل سے بولا لوڑای تیری اجازت میں یہ ہے جس کا ایمان تاہل سے بولا لوڑنے کی اجازتیں نہیں ہیں نہیں ہے لوڑنے کی اجازتیں نہیں ہیں اکھین نے کہے گے یہ کشیں جلا نے اکھین شرومیں ضرور نہیں ہیں اکھین نے کہے گا ہرے یہ کشیں جلا جا کی پاشن جلا انگیز چسیں نہیں موقع اب ایک شعر آ گیا جس کے خاص سوچھ علماء اکرام کی اور سامین حضرات کی ملہدہ فہمائے کہ قصہِ فترے بھولے رہی ہم کہ دلوں دل میں ہے تاریخ کا جذبہ دلوں دل میں ہے تاریخ کا جذبہ کہ قصہِ فترے بھولے ہم کہ دلوں دل میں ہے تاریخ کا جذبہ کہ دلوں دل میں ہے تاریخ کا جذبہ کہ دلوں دل میں ہے تاریخ کا جذبہ ہم کو دشمن سے ہم کو دشمن دل لینے کی خاطر اصلہی کی ضرورت رہے ہیں نارا دشمن تیری رہی ماشاءاللہ 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 اللہ اکبر یہ تو عجیب ہوگیا اسی جزا جللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ اللہ تعالی قبول فرمائے جتنے حضرات آئے ہوئے ہیں بہت سارے بچارے پریشان ہوں گے کہ بہت دور ہو کسے مسجد پر ہم دے ماشاءاللہ جلدی جلدی بٹا اور لے کے آؤ جزاکاللہ اللہ تعالی سب کے دینے پر قبول فرمائے ضرورت رہی ہے ماشاءاللہ اب یہ حضر پانسوں لے گئے تھے ایک سو روپیاں لے کر کے آئے ہیں اب اس کے بعد دیکھیں پچاس روپیاں بچتا ہے کیتنا بچتا ہے بیش کرتا ہوں لہذا فرمائے ضرورت نہیں ہے ہم دشمن سے لڑینے کی خاطر اب لگے گی ضرورت نہیں ہے نہیں ہے اب لگے گی ضرورت نہیں ہے یا خدا یا خدا یا خدا تُو نے عزت عطا دی یا خدا تُو نے عزت عطا کیا یا خدا تُو لیرے چہر میں عطا کیا دیکھ لوئے دیکھ لوئے دیکھ لوئے بارد کا روزا دیکھ لوئے بارد کا روزا اور کچھ جل پہ حصر رہی ہے دیکھ لوئے دیکھ لوئے بارد کا روزا اور کچھ جل پہ حصر رہی ہے سر اتھائیں دنے مصفہ پر بادشاہوں میں جل پہ حصر رہی ہے ماشاء